دا کمپینین یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ایک عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور دنیا کے پہلے خلیفہ تھے آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے اور آپ کو صدیق یعنی سچے دوست کا لقب دیا گیا تھا آپ مکہ مکرمہ کے ایک معزز تاجر خاندان میں پیدا ہوئے آپ جوٹ اور بد پرستی سے نفرت کرتے تھے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل اور آسانی میں ان کا ساتھ دیا حجرت سے لے کر مال و جان کی قربانی تک آپ نے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست مشیر اور محافظ تھے آپ نے حجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے آپ سخابت میں اپنی مثال آپ تھے آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وقف کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ان کی جگہ لے گا اس نازک صورتحال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا آپ نے اپنے دور خلافت میں مختلف چیلنجز کا مقابلہ کیا جیسے مرتدین کی بغاوت اور رومی سلطنت کی جانب سے خطرہ آپ نے ان تمام چیلنجز کا بڑی حکمت عملی سے مقابلہ کیا اور اسلامی سلطنت کو مضبوط بنایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 634 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا آپ کی خلافت کا دور مختصر تھا لیکن اس مختصر دور میں آپ نے اسلام کی ترقی اور وسط میں اہم کردار ادا کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سچائی اور حق کی بات پر ڈٹے رہنا چاہیے دوستوں کے ساتھ وفدار رہنا چاہیے اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے مشکل حالات میں حمت اور حکمت سے کام لینا چاہیے وہ مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے اور رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ نحکبان موسیقی موسیقی